آپ کا خوف کریں جب آپ نے ایسٹیبلشمنٹ سے مطلق کی بڑی اڈرین پر پیغان دےنا جاتا ہوں کہ آپ نے اپنے پاکستان کے نیوکلل 위دارے بیج رہے ہیں وہ منتخیب نہیں ہے وہ چھوڑ این منٹری آرین وقت کرتی وہ منتخیب نہیں ہے وہ چیری بلوسم مقصود چڑھا جو ٹیوریاصی کے اکانڈ سے پیچاسک روڑ میں نکل سکتا ہے وہ چوویس سربی کرپشن کرنے والا مرکا کا اٹھو جتر جننل کا بھور دیکھتا ہے وہ زیادہ چومتا ہے اس کو زیادہ اچھے سے بالشت کہتا ہے مجھے ڈڑ نہیں ہے میں کہتا ہوں اس میں مرکا ملاویس ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ ملاویس ہے مجھے ڈڑ نہیں ہے کس نے گولی مار نہیں مار دو نہیں ڈرتا اللہ سے ڈرتا اور کسی جنہیں ڈرتا اپنا لے کر کھاتا ہوں کسی جنہیں لے کر کھاتا خان ہماری ریڈ لائن آج اس کو گولی لگی ہے خانے پھر بھی کیا پورا من رہا ہو اگر وہ ہوتا نا نواز شکل رہا آچھا آپ کیا کہتے ہیں کہ قانون کو فالو کرنا صرف تحریک انصاف کے لوگوں کے لئے ضروری ہے یا سب کے لئے اور قانون صرف تحریک انصاف کے لوگوں کی صرف ذمہ داری ہے کیا جو دوسرے یہاں پہ جتنے بھی پارٹیز ہیں ان کے اوپر یہ ضروری نہیں ہے یار آپ دیکھیں ڈی جی آئی ایس اے جنرل فیس موسوری جنرل دیمرزا 75 سال کی پاکستان نے تاریخ میں کسی ڈی جی آئی ایس اے پریس کونفرس نہیں کی اس نے آگے وزیراعظم سے کہا مجھے پریس کونفرس کی اجازت دین مل گئی اس نے آگے آپ مجھے بتا دے کون سی پاکستان کے نیوکلر ساسے کی بات کری کون سی پاکستان کی بیسس کی بات کری کون سی عام فورسس کی شہودہ کی بات کری اس نے آگے برگ نمران خان کا کہایا ہے اس نے کہا جی ہمارا سیاست سے کوئی لنکیں نہیں ہیں اور یار خدا کا خوف کرو وہاں جاگ چکی ہے اب وہاں کو شہر آ چکا ہے 75 سال سے آپ ملک لوڑ کے کھا رہے ہو ایک قید اعظم پاکستان بنانے آیا تھا یہ عمران خان دوسرا قید اعظم ہے تم نے جینا دیکھا ہم نے خان پڑھا ہے اور ہم خان کو پڑھے ہیں خان نے جو شہر دیا ہے خان کا قصور یہ تھا کہ قبائلی علاقوں پر دران حملے ہوتا تھے اس کا قصور یہ تھا خان کا قصور یہ تھا ایک غریب کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اچھا یہ بتا دیں کہ جو بندہ کے قانون کو فولو کرتا ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ میں قانون کے مطابقے چلوں پاکستان کو جمہوریت کے سہتی لے کر چلوں لیکن پھر بھی اس کے اوپر ہی مقدمہ درج ہوتے ہیں اس کے اوپر ہی قاتلان حملے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو بھی بندیں جتنے بھی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں صحافی ہیں ان کے اوپر یہ حملہ ہو رہا ہے جو بھی پاکستان کے حق کے لیے بات کر رہا ہے تو ان کے بیچے کون ہو سکتا ہے دیکھیں عرشت شریف صاحب گئے دنیا سے پاکستانی آرمی پاکستان اسٹیبلشمنٹ میکہ کی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ایک بیان جاری کرا کہ ہمارا کوئی کسرون نہیں ہے وہ چیری بلوسم جوتے پالش کرنے والے کو اب خیال آیا پچاس داخل پر اس نے صدف ٹیم کے گار بیجے جو خاتون شہید ہوئی ہے جو عرشت شریف شہید ہوا تک کہاں تھی ان کی گیارت اس نے چیری بلوسم نے کہا تھا جس نے فرار کروایا اس کو دبائی سے اس نے آگے نکلوایا دبائی سے وہ لندن گیا لندن سے کینی ہے اس کو کہیں تو رکھنے دیتے پاکستان میں جو حق بولتا ہوں مرواد ہے ہم اس حق کے لئے مرنے کے لئے تیار ہیں ہم خان صاحب کے لئے اپنی جان بھی دینے کے لئے تیار ہیں وہ ہماری جان ہے ہماری شان ہے اسی ملک کی ایمان ہے وہ اسی ملک کی پہچان ہے خان صاحب ہے کہتا ہے کہ آپ لوگ کے لئے ہم نے جوئنا کہ اگر آپ لوگ اسلامباد کی طرف آئیں گے ہم نے آپ لوگ کے لئے بہت ہی اچھی خاندر دارتی سب کچھ آپ لوگ کیا کہتا ہے آپ لوگ میمن نوازی وہی پیو دو ہزار چودہ میں بھی درنمی رہ کر آئے ہیں وہ رانہ سنالہ اجرتی قاتل اٹھارہ قاتل چودہ قاتل اس نے مارل ٹون میں کروائے ہیں جو اب 25 مہی کا سانگی ہے اس میں چار قاتل اس نے کروائے ہیں جو بندہ اجرتی قاتل ہے جس کی اللہ تعالی نے کبر میں جانے سے پہلی شکل دکھا دی جو فیرون ہے یہ سارے فیرون ہیں تو عمران خان موسیٰ ہے عمران خان موسیٰ بن گیا ہے ان سب کے لئے عمران خان خوشتا ہے ہمارے لئے وہ آیا ہے اس ملک کے لئے گریار رانہ سنالہ کو ایک ہی پیغام ہے جو شباش میں آن کیمرا یہ کہہ رہا ہوں کتا والا بنا اس کو یہی پیغام ہے ہم نہیں درتے ہم عمران خان کے شعر ہے دوہزار چودہ میں میں نے شیل کھائے ہیں ٹنڈے کھائے ہیں بولیس کے میں اس دبا بھی تیار ہوں اسلامباد جانے کے لئے تیار ہوں میں عمران خان کے پیچھے اپنی جان دیں سکتا ہوں مجھے کوئی لنک نہیں ہے مجھے اپنے وطن سے پیار ہے ہم نے ہانی والے نسلوں کے ملک دے کے جانا ہے ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس بندے کو ابھی بھی ادھر اندر داخل ہے اس کو یہی پیگر ہے آپ نے پور آمن رہنا ہے آپ نے پور آمن رہنا ہے کوئی ہنگ آمن رہنا ہے اگر وہ ہوتا ہے نواز شیف کی در وہ یہ کنٹینر پر دکھا کے بولیٹ روشی شاہ خدا کرتا اس کو اپنی جان کی پروانی ہے دیکھیں اس وقت چاہے مولانا فضر آمان ہو یا دوسرے پارٹی جب بھی وہ اگر وہ بھی اگر کوئی ایسا پروٹیسٹ ہو دا ہے وہ اپنے کارکنوں کو کھلی چھوٹ دے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی آپ لوگوں پر شیلنگ اگر آپ لوگ ایک ڈنڈا برساتا ہے تو آپ لوگ دس اچھوٹ پر دینے یہ دیکھیں نا یہ کیا کہتے ہیں یہ عمران خان کا حق نہیں بنتا یہ نہیں ہمپور آمن ہے یہ فیرون ہے عمران خانموس ہے عمران خانموس ہے اس کے ساتھ غیر ملکی طاقے نہیں ہے اس کے ساتھ غیر ملکی طاقے اس کے ساتھ روس نہیں ہے اس کے ساتھ چائنا نہیں ہے ان کے ساتھ سب سے بڑا ملک امریکہ 74 سے 76 سال ہوگے امریکہ کو پاکستان کی سیاسی سے مداخلت کرتے ہوئے بائٹن کا یہ جواب نہیں دے سکتے وہ مولانا فضل امان سولیڈ ڈیزل نمرود ہے جس کی شکل ہی نمرود ہے جو توبہ نامزل بلہ ایسی اے سکر توتے کرتا ہے آپ میڈیا ہونے ہیں اٹھا کے دیکھیں ہمیں وہ پسند نہیں ہے ہم عمران خان جیسا موسا پسند ہے اور ہم عمران خان صاحب ہمارے لئے ساری زندگی کے وزیر آدم مولانا فضل امان سب کو یہی پیغام ہے آپ دین کا کام کریں آپ سیاست میں کیا پڑ گئے ہیں آپ تو لوٹے ہیں جی طرح آپ کو کھانے کو ملتا آپ ادھر پہنچ جاتے ہیں آپ کا تو کام ہی یہی ہے اور مریم نواز لندن سے بیٹھ کے اتنی شرمی بات ہے کہتی کہ بڑی مضمت کرتی ہو تیرے جیسی عورت کو میں کیا کہوں اتنا کہہ سکتے ہو تمہیں ڈوب مر کے پانی میں چلو گر پانی میں نہ مر جانا چاہے تو ایک خاتون ہو کے تو خان صاحب کی بہنوں کے سسات اس پائس کروڑ کے حجوم کے سسات نہیں جانتی خان صاحب جانتے اگر وہ چاہتے نا وہ کہتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ دو سو بندے بھی نہیں نکلتے ہیں دو سو بندے گر نانا نکلتے ہو ہم دھرنے پہ رہے ہیں دوزار چودہ کے بھی اور اس لانگ مارچ پہ بھی رہے ہیں آپ یقین جانے میں قرآن بھی ہاتھ رکھتے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی عوام آج تک میں نے گجرا والے میں پیٹیا کے کبھی جلسوں میں نے دیکھی اس دفعہ جتنی عوام دیکھی ہے کبھی نہیں دیکھی دوہزار چودہ میں انہوں نے بغیرتی کری ہم گجرالے سے گزر رہے تھے انہوں نے سیل بڑھ سائے نولی کی کارکنوں پر اکس آیا خورم دستگیر نے ایم این اے جو دوہزار چودہ سے اس ٹائم وہ سبائی وزیر پانیوں میں جلی تھا اب وہ اب اسے بھی ریو ہو جو ہوتا ملا ہوئی یار لانت ایک سابدر چور جو آگے اس ملک پہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے لہیا گیا اور آج عمران خان کی لات عمران خان کی لات میں گولی لے گیا ہے اگر خدا نہ خاصتہ اس کو کچھ ہوتا نا ہم یہ پورے ملک کو آگنے لگا نہیں دی ہم نے ان کے مسئلے برباد کر دی تشاور میں آرمی آفیس کے پر بھتر بھرسائے جا رہے ہیں یہ جو وردی کے پیچھے چھوپ رہے ہیں یہ وردی بھی ہم نے انہیں خرید کے دی ٹیکس کے پیسے سے ہمارے ٹیکس کے پیسے سے وردی خریدی گئی ہے یہ وردی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے خریدی گئی ہے یہ جو سفر کرتے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے سے کرتے ہیں یار عمران خان اگر اتنا ہی نہ ڈر ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو کیوں نہیں ملنے کیا سوڑھے تین سال میں بندا ہے ایک دفعہ اپنے بچوں کو نہیں ملنے جا سکتا نہیں یار اس کو اپنی ایوان پر سازا جو چھے سورہ پاؤنڈ کو ٹھوپڑا آ سکتا ہے وہ جیسے ہماری جیسے لوگوں کو اس کے کیا ضرورت پیس ہوگی وہ امران خان کے اوپر جو نا گھڑی چوری کا اجزام لگا رہا ہے اور امران خان جو نا کہ اپنے سارے اساسے پاکستان سے بائر ملک نے چھوڑ کر پاکستان میں لایا اور شوکت خانم ہاؤسپیٹل با وہ پھر بھی کہتا ہے کہ امران خان نے کیا کیا ایک منٹ یہ دیکھیں چیف الیکشن کمیشنر سکندر حیات راجہ جو کی فیصلہ لکھا لگایا تھا وہ اتنا بغیرت چیف الیکشن کمیشنر آن ہے چیف الیکشن کمیشن فیصلہ لکھا جی نا ہے نا 35 لاکھ اربی کی گھڑی امران خان صاحب نے اساس سے نکتا ہے کیوں جب ایک بندہ پاکستان یہ پچھتر سالہ تاریخ میں آج تک کبھی کسی وزیراعظم نے پچاس پرسن چیزیں نہیں دی جو امران خان صاحب نے دی ہے جو امران خان صاحب نے دی ہے یار ان کو تھوڑی سی نا شرم آنی چاہیے چیپ الیکشن ان سے ٹوپ پر جانا چاہیے ایک رینجرز کے انسپیکٹر آئی جی امام گنی صاحب وہ کہتے ہیں یار میری اولاد امران خان کے پولو ٹیسٹ میں کھڑی ہے تو میں کیسے امران خان کے خلاف پاروائی کر دوں رینجرز کا آرمی کہہ رہا ہے رینجرز کا انسپیکٹر کہہ رہا ہے یار یہ عوام جو آئی ہے نا ہم نہ بریالی کھانے کے لیے آتے ہیں نا ہم کسی چیز کے لطفے ہم خان کے سپائی ہیں اور ساری زندگی ہیں